ہمارے وہاں قریب مرسہ محمدیہ قریب میانی قبرستان میں اہراللہوی رحمت اللہ علیہ رام فرما جنہوں کو انگریز نے دہلی سے گرفتار کیا اور لاہور میں لاکر چھوڑا شیرہ والا باقی مسیح میں پنتالیس سال تا قرآن پاک کا درست دیا جب اہراللہ کا انتقال ہوا قبر میں دفن کیا گیا قبر سے اتنی خوشبو نکلی پوری قبر کو خوشبو سے مہتر کر دیا اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا یہ ہمارے مقبول بندے تم ان کے ساتھ جڑ جاؤ جہاں یہ پہنچے ہیں اللہ تمہیں پہنچائیں گے الحمول اللہ باقی ہمارے دور حدیث کے نئے طلبات اور سب کی خدمت میں ہمارے بدرگو صاحب فرمائے لگے اخلاص سے قائدہ پڑھانا اور بخاری شریف پڑھانا دونوں کا ثواب برابر ہے یعنی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشن دی اور وہ ہر جگہ نصیب ہے بلکہ راست نیکی کسا کہتے ہیں نیکی کہتے ہیں جس میں نیت نیک ہو نیکی وہ ہے جو اللہ میاں کو خوش کر دے بلکہ ہمارے مسکین پر شریف کے بڑے بدرگو فرمائے لگے کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں ایک نمبر سے آدمی پاس بھی ہو جاتا ہے ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتا ہے ہر نیکی کو یوں سمجھیں شاید یہ اللہ تعالیٰ کی رحمہ کا بہانہ بن جائے راستے سے کانٹا ہٹا دیں کوئی تقلیف دینے والی چیہ ہٹا دیں بھولے ہوئے کو راستہ بتلا دیں بھوکے کو ایک لکمہ کھلا دیں پیاسے کو ایک گھونٹ پانی پلا دیں دین کا ایک حرف کسی کو سکھا دیں پہنچا دیں پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا یہ نیکی فرش پر نہیں جنرک کے دروازے پر ہے اللہ تعالیٰ سب کو آپ حضرات محبین میں سے ہے یہ پورا مجموع محبین میں سے کبھی کبھی طلبہ سے رکھ کر دیتا ہوں جتنا ثواب پڑھنے والے طلبہ کو ہمارے نیک اسادہ اکرام کو اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے ایک لکمہی خیمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکھٹا کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے آمین